گوشت تو گوشت سبزی کھانا بھی خواب بن گیا شاید ضروریہ کی قیمتوں میں مہنگائی برقرار خوشاب میں سبزی بھی عام شہری کی پہنچ سے دور ہو گئی مزید تفصیلات جانتے ہیں زلکرنین حیدر سے جی بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں خوشاب میں اور اگر بات کریں مہنگائی کے حوالے سے تو سبزییں جو ہیں ان کی جی قوت خرید ہے وہ شہریوں سے باہر ہو چکی ہے سبزیوں کے جو ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت جو ہے کریڑا اسی روپے ہے جبکہ شملہ مرچو ہے وہ دو سو روپے کے لو یہاں پہ فروغ کی جاری ہے گو بی کے قیمت سنیں تو دو سو روپے سے زیادہ ہے ہمارے سے کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کرنا ہے کیا کہیں گے مہنگائی بہت زیادہ ہے بابا جی مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کنٹرول کیتا ہے بہت بہت سبزیوں کے لئے گوشت نہیں ہے غریب لینڈ ہے نہیں اس تو علاوہ کوئی حالات نہیں جی غریب آدمی اس نے چھوٹے چار سو ہم دنے ہو چھوٹے بچارہ کیتے ہیں کیے کریں بچارہ اس وقت حکومت پنجاب نے اپیل کرنے ہے کہ مہنگائی کنٹرول کیتا ہے اچھا آپ کیا کہیں گے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے غریب پہنچ سے سبزی باہر ہو چکی ہے ہم سبزی منڈی سے ہو کہا رہے ہیں گوپی بھی اس طرح ہے چملہ مرہ بہت مہنگی یعنی کہ خرید سے بار ہم نے لیو بھی نہیں ہے ایسے ہی واپس آگئے ہیں مہنگائی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے تو کیا مطالبہ کریں گے آپ تو ہم مطالبہ تو یہی کریں گے کہ اس قیمت تو کم کی جائے ہم بارے پر رحم کیا جائے اوام پر رحم کیا جائے دکاندھاروں پر رحم کیا جائے جو بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ عوام کے حال پر رحم کیا جائے مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے قوت خرید جو ہے لوگوں کے وہ اس سے باہر ہے سبزیاں لینے تو آپ جو ہے وہ ایک خواب بنتا جا رہا ہے حکومت ورد کو چاہیے کہ ان جو اشائے خود و نوش کی جو قیمتیں ان کو کم کیا جائے بہت شکریہ آپ کا